اسلام علیکم دوستو کیا حال حریت ہے یہ یہ ایکسپو سنٹر ہے جہاں سے میں ابھی ویکسین جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ لگوا کے ابھی باہر نکلا ہوں اور یہ لاہور کی بات کر رہا ہوں یہ سامنے ایمپوریم ہے ٹھیک ہے تو یہ آج مجھے سیکنڈ ڈوز لگ گئی ہے تو اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب یہ ایکسپو سنٹر ہی بتا سکتے ہیں کہ جی سیکنڈ ڈوز لگنے کے بعد بندہ ہس کھیٹ سکتے ہیں کہ نہیں کہ بندہ ہس کھیٹ سکتے ہیں کہ نہیں سیکنڈ ڈوز تو بعد ہے کیونکہ اب انہوں نے کہا جی کہ سیٹیفیکیٹ آپ کو یہ آپ کے اڈریس پہ مل جائے گا نادرہ کی طرف سے مل جائے گا آپ کو لینا پڑے گا بلکہ پرنٹ نکلوا کے کہ میں ویکسینیٹڈ ہوں ویکسین مجھے لگ گئی ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے تو یہ دیکھیں کھلا ایریہ ہے یہاں پہ کوئی کسی قسم کا رش نہیں ہے بلکہ آج سے انہوں نے کہا جی کہ جو پنچالیس سال سے تک یعنی کہ اوپر سے لے کے پنتالیس تک کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی ریجسٹریشن کروائیں اور وہ پہلے ریجسٹریشن کروائیں گے آج اب ڈبل وان ڈبل سکس سے ڈبل وان ڈبل سکس سے ریجسٹریشن کروائیں اور جب ان کو وہاں سے کوڈ مل جائے گا تو وہ یہاں سے آکے ویکسین لگوائیں تو میں نے ویسے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ رش بہت کم ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ بھی انٹریسٹڈ نہیں ہیں یا ٹرسٹ نہیں کر رہے ابھی کچھ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے شاید کہ جی ویکسین لگانا کوئی ضروری ہے تو بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ویکسین لگانا ضروری ہے ہم آپ کو قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بھی لازمی ویکسین لگائیں جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس کے مطابق کریں یہ ٹونیں ٹوٹکے یا جو ادھر ادھر کے لوگ بتاتے ہیں وہ کوئی کرونا نہیں ہے گا اور ڈراما ہے اور فلانا ان کی باتوں پر یقین نہ کریں ٹھیک ہے دیکھیں ہمیں کسی چیز کا نہیں بتا ہوتا تو ڈاکٹر ہی ہمیں بتا سکتا ہے نا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں اب میں وکیل ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ کیس میں نے کیسے لڑنا ہے کیا کرنا ہے میں اس کا ایکسپرٹ ہوں اس لیے جو ڈاکٹر کہے اس کے مطابق آپ عمل کریں ٹھیک ہے بڑی اچھی سہولتیں ہیں ادھر کوئی راش نہیں ہے جس کی وجہ سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں یا لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے یا اتنا آپ دیکھیں بلکل معمولی راش ہے حالانکہ ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے یہ ساری کرسیاں خالی پڑی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ والی یہ اندر ادھر ویکشین کے چلے جاتے ہیں وہاں سے لگوا کے دوسری سائیڈ پہ جو ہے نا وہ باہر آ جاتے ہیں آپ بھی جو ہے وہ ویکسین لازمی لگوا ہیں آپ تو بلکہ پنچتالیس سال سے اوپر کے سارے لوگوں کو لگ رہی ہے ویکسین اور فری لگ رہی ہے یہ والی ویکسین جو پنچتالیس سے کم والے ہیں وہ لگوا رہے ہیں میرے حال ہے یہ گورنمنٹ نے پہلے یہ کیا تھا نا کہ ساٹھ سال سے جو اوپر ہیں وہ لگوا لیں تو کچھ لوگوں نے جو پچاس کے تھے پچپن کے تھے انہوں نے جا کے پیسوں کے ذریعے لگوا لی تھی بارہ ہزار رپے کی ویکسین ٹھیک ہے اب اس لیے بھی لوگ میرے حال انتظار کریں گے کہ یہ پنچالیس تک آ گئے ہیں تو مزید نیچے آئیں گے تو یہ گورنمنٹ ایک دفعہ ہی پالیسی ہیں نا اس کر دے کہ ان کے پاس ویکسین آ گئی ہے اور لوگ لگوائیں ٹھیک ہے تو یہ میں پارکنگ میں آ گئے ہوں اپنی گاڑی کے پاس تو اللہ کا شکر ہے کہ فلال جو ہے نا ویکسین کی آج سیکنڈ ڈوز مکمل ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی یہ آ گئے جی اپنی گاڑی میں سکون سے آ گئے اللہ کا شکر ہے تو آپ کو بھی یہی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ویکسین لگوائیں ٹھیک ہے اور جو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے اس کی اوپر آپ عمل کریں تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئے گی اور ہونتوسی مہنوئے دسنے کہ میں ہس کھیڑ سکنا ہوں کہ نہیں آپ تو یہ نہیں کہ میری ڈوز مکمل ہو گئی ہے نا اللہ کا شکر ہے چلیں جی یہ بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے تھانکیو میری مچ انشاءاللہ پھر آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے خدا حافظ اور کرونا کو نہ اور ویکسین کو ہاں ٹھیک ہے جی خدا حافظ